میں نے اسطیفہ دے دیا ہے نمسکار میں رویش کمار اب آپ کو اس چینل پر سنائی نہیں دے گا نمسکار میں رویش کمار نمسکار میں رویش کمار آپ کا اندازہ صحیح ہے کہ کیا کہنے جا رہا ہوں لیکن گزارش ہے کہ جو بھی کہہ رہا ہوں اسے دھیرچ کے ساتھ سنیے گا بھارت کی پترکاریتہ میں سوڑن یگ تو کبھی تھا بھی نہیں لیکن آج کے دور کی طرح بھس میں یگ بھی نہیں تھا بھسم یگ سے میرا مطلب ہے جہاں اس پیشے کی ہر اچھی بات تیز گتی سے بھسم کی جا رہی ہو یہ دن بھی آنا ہی تھا اس دیش میں الگ الگ نام والے انیک چینل ہو گئے ہیں مگر سب ہیں تو گودی میڈیا ہی اس کا پریویش اس کا ایکو سسٹم پترکاریتہ کا اور ماحول سب ختم کر دیا گیا ہے مگر پترکاریتہ کرنے اور کرانے کا دعویٰ بھی سب کر رہے ہیں خاص کر وہ بھی کر رہے ہیں جو اسی سطح کا حصہ مانے جاتے ہیں اسی کے روپ میں دیکھے جاتے ہیں جس کی طاقت سے ہر دن پترکاریتہ اس دیش میں کچھ لی جا رہی ہے جب وہ کہے کہ وہ اچستریہ پترکاریتہ کرنا چاہتا ہے تب ایسا دعویٰ کرنے والوں کو ذرا سندے کی نگاہ سے دیکھئے گودی میڈیا اور سرکار بھی پترکاریتہ کا اپنا مطلب آپ کے اوپر تھوپنا چاہتی ہے اگر اس کا مطلب کسی بھی روپ میں وہی ہے تب آپ ایک بار پھر سے جھانسے میں آنے والے ہیں اس وقت اپنے سنسطحان کو لے کر کچھ خاص نہیں کہنا چاہتا کیونکہ بھاوکتہ میں آپ ٹٹست نہیں ہوتے اوبجیکٹیو نہیں ہو سکتے ہیں اینڈی ٹی وی میں چھبیس ستائیس سال گزارے ہیں اتنی لمبی یاترہ کے اپنے اتار چڑھاؤ بھی ہیں انیک ساتھی ورشت کنشت سب شامل ہیں کتنے لوگوں نے ساتھ دیا ہے ان انبھاؤں کے بارے میں کبھی بھی وستونشت طریقے سے نہیں بولا جا سکتا اور آج کے دن تو بلکل نہیں کیونکہ کئی بار تتھیوں کے ساتھ بھاونایں مل جاتی ہیں اور بھاوناوں کے طوفان میں بہت سارے تتھے چھوٹ جاتے ہیں بہتر ہے کہ اسے سنشپتے ہی رہنے دیا جائے جو آدرنیاں شخص ہیں انہیں میں یاد کر ہی رہا ہوں کافی ساری شاندار یادیں ہیں انڈی ٹی وی میں اب دوستوں کے بیچ سننے سنانے کے کام آئیں گی آج کے دن کسی ایک وقتی کا نام لینا مشکل ہو رہا ہے تب جب آپ کے پیشور جیون میں انیک لوگوں کا ہاتھ ہو کیسے ایک کا نام لے سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ پروسحیوگی موجودہ سحیوگی سب مجھ میں اپنا حصہ دیکھتے ہیں اور وہ صحیح بھی ہے مجھے سبی سے کچھ نہ کچھ ملا ہے میں سب کا ہی آبھاری ہوں اس لیے ایک کا ذکر کر باقی کو چھوڑ کر آپ نیائے نہیں کر سکتے خاص کر ایسے دن ویسے بھی اس وقت تو ہر چہرہ ہی اچھا نظر آ رہا ہے کیونکہ سب نے میرے انبھووں کو میرے جیون کو سمبرد کیا ہے بیٹی ویدہ ہوتی ہے تو وہ دور تک تیچھے مڑ کر مائکے کو دیکھتی رہتی ہے میں اسی استطیق میں ہوں ابھی مڑ کر دیکھ لینے دیجئے پھر کبھی وستار سے NGTV کی بات کروں گا لوگوں کے بارے میں اور NGTV کے بارے میں رادکہ روئی کے بارے میں بھی میں کئی لوگوں کی پرتکریائیں پڑھ رہا تھا بہت سی باتیں تو مجھے آج ہی پتا چلیں حیرانی ہوئی کہ ہر کسی کے پاس NGTV کا ایک الگ ہی قصہ ہے واقعی ان 27 ورشوں کے بارے میں ٹھہر کر اور سنبھل کر بات کرنے کی ضرورت ہے NGTV نے ایک چیز سکھائی کہ ٹی وی میں اور ٹی وی کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے ٹیم اینکروں کے سٹار بنائے جانے کے بعد یہ دھارنا ٹوٹ گئی مگر آج بھی ٹی وی کے بنیاد میں یہی ہے کہ جتنی اچھی ٹیم ہوگی اتنا اچھا کام ہوگا ابھی اس بات کو یہی رہنے دیتا ہوں کبھی کسی اور وقت کے لیے تب جب آپ بھاوک نہ ہوں تب جب میں بھاوک نہ ہوں کہ NGTV چھوٹ رہا ہے اگست 1996 میں NGTV سے آپچارک روپ سے جڑا تھا اگست 1996 میں translator کے روپ میں انوادہ کے روپ میں لیکن اس کے پہلے کئی مہینوں تک میں یہاں چھٹھیاں چھاٹتا رہا بورے میں چھٹھیاں آتی تھیں اور میرے پاس رکھ دی جاتی تھیں تب درشک پوسٹ باکس میں چھٹھیاں بھیجا کرتے تھے دیش بھر سے درشک اپنے ہاتھوں سے الگ الگ کارکرموں کے اینکروں کو لکھا کرتے تھے انہیں پڑھتے ہوئے میں نے ٹی وی کے کارکرموں کے آس پاس درشکوں کو بنتا دیکھ رہا تھا میرا کام تھا ان کی باریک نظر سے لکھی گئی چھٹھیوں پر ریپورٹ بنانا اور اینکروں یا کارکرم کے پروڈیوسر کو سوپ دینا دیہاری کا کام تھا اسی کے حساب سے مزدوری ملتی تھی پیسے ملتے تھے میری زندگی میں یہ کام آج بھی جاری ہے آج بھی آپ مجھے سینکڑوں کی سنکھیاں میں میسج لکھتے ہیں ہاتھ سے لکھی چھٹھیوں بھی آتی ہیں بہت اچھی لکھاوٹ میں میں زیادہ تر میسج پڑھتا بھی ہوں اور سبھی کے نہیں تو بہتوں کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کئی بار تو اپنی نراشہ بھی آپ سے ساجہ کر دیتا ہوں میں آپ کے بیچ آ کر اپنے من کا بھاو نہیں چھپاتا کیونکہ میں آپ کے بیچ بتانے کیلئے آتا ہوں اگر خود کو ہی چھپانے لگا تو وہ پورا بتانا نہیں ہوتا ہے میرے لکھے ہوئے جواب ہوں گے انگلیوں میں درد رہنے کے کارن ان دنوں جواب دینا کم کر دیا ہے تو ایک طرح سے جن چھٹھیوں سے انڈی ٹی وی میں میری شروعات ہوتی ہے ان کا آنا جانا آج بھی جاری ہے آج تک جاری تھا وہ کام آگے بھی جاری رہے گا لیکن اتنے سارے سجھاووں جوابوں اپکشاووں شکایتوں اور ڈانٹ کے بیچ سونا جاگنا اور جینا مجھے آپ کے حوالے کرتا چلا گیا میں خود کے پاس تو رہا ہی نہیں آپ کے بیچ گیا تو گھر ہی نہیں لوٹا شاید اب کچھ وقت ملے گا خود کے ساتھ رہنے کا آج کی شام ایک ایسی شام ہے جہاں چڑیا کو اس کا گھوصلہ نظر نہیں آرہا کیونکہ کوئی اور اس کا گھوصلہ لے گیا ہے مگر اس کے سامنے تھک جانے تک ایک کھلا آسمان ضرور نظر آرہا ہے تو خیر اس کے بعد انوادک بنا اور کئی پترکاروں کی ریپورٹ کا انگریزی سے ہندی میں انواد کرتا رہا اس کے بعد میں ریپورٹر بن گیا اور پھر میری دینک ریپورٹ کی الگ یاترہ شروع ہوتی ہے رویش کی ریپورٹ سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا تو اس طرح سے یہ انڈی ٹی وی میں ہی سمبھب ہوا کہ ایک چھتھی چھانٹنے والا اس کے ایک چینل کا گروپ ایڈیٹر سمہو سمپادک بنتا ہے اور آج اسے چھوڑ رہا ہے استفادے رہا ہے بہت بڑی بڑی شکتیاں پیچھے کھڑی ہیں اسے ایک پترکار کے پیچھے تو سوابھاوک ہے کہ یہ نوبت آنی تھی اس کا اندازہ مجھے پہلے بھی تھا لیکن جس دن آتا ہے اس دن اچھا تو نہیں لگتا ہے لیکن میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی میرے بارے میں ملیانکن کریں اس بات کی سہانوبتی مجھ سے نہ رکھیں کہ میں چھٹھی چھاڑتا تھا میں ان کی طرح نہیں ہوں کہ اچانک چائے بیچنے کی بات کرنے لگ گیا اتر رہا ہوں جہاز سے بات کر رہا ہوں چائے بیچنے کی سہانوبتی کے لیے یا پھر اپنے سنگھرش کو مہان بتانے کے لیے میں ایسا نہیں کرنا چاہتا اس دیش میں ہر کسی کا سنگھرش ہی پہاڑ چڑھنے کے جیسا ہے آپ ایمز کے باہر مریض جو کھڑے ہیں ان کے پریجن جو کھڑے ہیں ان سے مل لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی چنوٹیاں کتنی بڑی ہیں اور آپ کا دکھ کتنا کم ہے چھوٹا ہے لیکن آج کے دن میں آپ سبی کے بیچ درشکوں کی بات کرنا چاہتا ہوں اس دور میں کرسی پر بیٹھے کرداروں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا سب نے دیکھا سنستاؤں کو بھسم ہوتے دیکھا آپ نے دیکھا نفرتی طوفان میں لوگوں کو بھٹکتے دیکھا مگر میں نے اسی دور میں ایک نئی سنستاؤں بھی بنتے دیکھی ہے وہ سنستاؤں ہے جنتہ کی سنستاؤں درشکوں کی سنستاؤں درشک ہی اپنے آپ میں انسٹیٹویشن بن جاتے ہیں آپ درشکوں کی سنکھیا بھلے کم ہے مگر آپ درشکوں نے مل کر جر جر کیے جا رہے اس لوگ تنتر میں جنتہ نام کی سنستاؤں کا پودھا سوکھنے سے بچا لیا انڈی ٹی وی میں مجھے جب بھی افسر ہونا مگر جو برابری کے ساتھ پیش آتے رہے ان کا آبھار کرنا چاہیے ان سبھی نے اپنا شریشت مجھ سے ساجہ کیا کتابیں دیں افسر بتائے میرے لیک کا انواد تک کر دیا زیادہ لوگوں تک پہنچا دیا میرے جیون میں اتحاس کے میرے شکشکوں کا بہت یوگدان ہے میرے شکشک میری جان ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ذریعے میرے پیچھے کھڑے انگینت لوگوں کے بارے میں جانیں انہیں بھی دیکھیں اور دوستوں کو کون بھول سکتا ہے بہت اچھے اچھے دوست ملے کم ملے لیکن ملے آپ جنتہ کے بیچ جانے کے تمام افسر میرے لیے بہت خاص ہیں تمام آندولنوں کو کبر کرنے گیا آپ کے بیچ جاتے ہی جو چیز خاص نظر آتی تھی وہ ہے ایک پترکار کے پرتی آپ کا وشواس آپ کی سمجھ آپ لوگوں سے میں گھر جاتا تھا آپ کے بھیتر کتنا کچھ بہنے لگ جاتا تھا جسے ایک راجی کو سننا چاہیے جسے سنانے کے لیے پترکار سے اچھا کوئی ذریعہ نہیں مجھے آپ کے بیچ آ کر ہمیشہ لگا کہ آپ سرکار کو کیسے دیکھتے ہیں اور میں اس نظر سے سرکار کو دیکھنے لگا اسی کا بھروسہ ہے کہ آپ کی سکریتہ میں ہی بھارت کا لوگ تنتر دھڑکتا ہے شاہین باگ اور کسان آندولن کے زد میں مجھے سورج کی روشنے دکھائی دیتی ہے آپ کو جنتہ بنتے ہوئے دیکھا ہے میرا وشواس گہرا ہوتا چلا ہے کہ تنتر بھلے ختم ہو جائے لیکن جنتہ کے بیچ جن بچا ہوا ہے ایک دن یہی جن آج سے بہتر تنتر بنا لے گا آج کچھ لوگوں کو یقین ہے ہو گیا ہے کہ سارا تنتر ان کے قبضے بے ہے اب جن کا کوئی مول نہیں میڈیا کو ختم کر وپکش اور جنتہ کو ختم کیا جا چکا ہے ایسا صحیح بھی ہے مگر یہی شاسوت نہیں ہے ایک نہ ایک دن جب لوگ اپنی نفرتوں سے جر جر ہو جائیں گے ان کی نفرتیں ان کے شریر سے درکنے لگ جائیں گی تب انہیں کسی نئی زمین کی تلاش ہوگی کسی پترکار کی یاد آئے گی نفرت کی خلامی سے باہر آنے کا راستہ آپ ہی بنائیں گے آپ کو ہی بنانا ہے انڈی ٹی وی میں میں نے لکھنا بولنا سیکھا دکھنا سیکھا اچھے کپڑے پہننا سیکھا ٹائی پہننے سیکھی اس کے اول ڈانس نہیں آیا کیونکہ کام سے وقت ہی نہیں ملا آپ سیکھ لیجئے گا آج کے دن میں اپنی مہلہ سہیوگیوں کو خاص طور سے یاد کرنا چاہتا ہوں کام کے پرتی امانداری ٹک کر کام کرنا اور پیشے کی نیتکتہ کی سمجھ مجھے اپنی مہلہ سہیوگیوں سے ملی ہے اور میں نے ان سے چُرہاوی لی ہے ان سے میری ساماجک اور نیتک سمجھ بہت بہتر ہوئی میری سیاترہ میں بہت سی سمجھدار عورتیں اور لڑکیوں کی انبہو شامل ہیں میری جیون ساتھی کا بھی میری بیٹیوں کا بھی میرے ساتھ سسور نے بہت ساتھ دیا تاکہ میں باہر جا کر ریپورٹ کر سکوں میری ماں میری بھاوی میرے پریوار کے سدسیوں نے بھی تھٹھے رے کی طرح سب نے پیٹ پیٹ کر پیتل سے برطن بنا دیا یا میں اس لیے بھی رکھانکت کر رہا ہوں کہ پترکاریتہ کے پیشے میں مرد ہی نہیں مردوادیوں کا قبضہ ہے ان کی آکرمکتہ کے بیچ کئی بار دم گھٹا تھا اتنی آکرمکتہ کے بیچ آپ رچناتمک ہو ہی نہیں سکتے سمویدن شلطہ آ ہی نہیں سکتی اس پیشے میں تمام مہلہ سہیوگیوں نے مجھے مردوں کی آکرمکتہ سے بچا لیا اگر آپ اس پیشے میں آ رہے ہیں ودیارتی ہیں تو ہمیشہ اپنی مہلہ سہیوگیوں کے ساتھ سلیکے سے پیش آئیے ان کی قابلیت کو سوکار کیجئے تعریف کیجئے پرائم ٹائم کے وقت اکثر کہا کرتا تھا مجھے کام کرنے دو نو تو نو بجے ہی بچتے صبح اٹھتے ہی میرے دماغ میں رات کے نو بجنے لگ جاتے تھے میں ٹائپ کرنے لگ جاتا تھا روز پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار شبدوں کی ٹائپنگ اب شاید نو نہ بجے پرائم ٹائم نہ ہو مجھے پتہ نہیں تھا پتہ نہیں ہے کہ اب نو بجے کیا کروں گا مجھے ٹی وی سے بہت پیار ہے اس مادھیم سے دل لگ گیا تھا شاید اسی وجہ سے دل ٹوٹ رہا ہے وہ لال مائک یاد آتا رہے گا اب وہ لال مائک نہیں ہوگا میں جانتا ہوں کہ آپ درشکوں کی عادتوں میں میں شامل ہو گیا ہوں آپ کافی تکلیف میں تھے کہ میرا کیا ہوگا میں کیا کروں گا میں پرائم ٹائم کیوں نہیں کر رہا ہوں مجھے لگا کہ چپ چاپ کنارے ہو جانا چاہیے دھیرے دھیرے میرے نہیں ہونے کی عادت آپ کو ڈال دینی چاہیے اس لئے کئی دنوں سے پرائم ٹائم نہیں کر رہا تھا تاکہ آپ مجھے کچھ بھول سکیں مگر آپ آپ ہیں مانتے ہی نہیں ہر رات نو بجے کے بعد میسج کرنے لگ جاتے ہیں کہ کہاں ہو بیمار تو نہیں ہو سب ٹھیک تو ہے ڈی ٹی وی میں کیا چل رہا ہے آپ اچھے ہیں تو بھارت کا میڈیا اسپیس بدل چکا ہے ان ہزاروں یوہوں کی سوچیے جو پڑھائی پترکاریتہ کی کر رہے ہیں لاکھوں روپے لگا رہے ہیں مگر انہیں کام دلالی کا کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے لئے اب کوئی سانسطھانک جگہ نہیں بچی ہے اسی کے بیچ جو آنے والے پترکار ہیں جو اس وقت پترکار ہیں سب ہی کو جوجنا ہے کوئی گھٹ رہا ہے تو کوئی اس پیشے کو چھوڑ رہا ہے کئی لوگ کہتے ہیں کہ نوکری کی مجبوری کے علاوہ پترکار بننے کی کوئی دوسری شرط نظر نہیں آ دی کوئی اتصاہ نہیں ہے یہاں تو جسٹس تک کہہ رہے ہیں کہ زمانت دینے پر ججوں کو ٹارگیٹ کیے جانے کا ڈر لگتا ہے جب جج کو ہی ڈر لگتا ہے تب پھر اس دور میں یہ بولنا بھی گناہ ہے کہ مجھے ڈر نہیں لگتا ہے ایک ڈرہ ہوا پترکار مرا ہوا ناغرک پیدا کرتا ہے اس لئے بولا کیجئے کہ ہمیں ڈر نہیں لگتا ہے آپ اس دیش کے ناغرک ہیں جس نے ننگے پاؤں بریٹش سامراجی کو گھٹنے پر جھکا دیا کوئی کارن نہیں کہ میں آپ گودی میڈیا کی اس غلامی سے باہر آئیں گے آئیں گے آپ آپ ہمیشہ اس غلامی میں نہیں رہ سکتے اس کے غلامی سے آپ کو لڑنا ہی پڑے گا یہ سب کی لڑائی ہے اس لڑائی کے بینہ آپ دنیا میں سر اٹھا کر نہیں چل سکتے آپ کی یہی پہچان ہوگی کہ آزاد دیش کے گودی میڈیا کے غلام ہیں اس کے خطرے کی گمبیرتہ کو سمجھئے قانون کی آر میں اب ادھکار کچھلے جا رہے ہیں اب ویدکتیوں کو روندہ جا رہا ہے تاکہ سارے عوید کام عوید نظر آئے اس سمیں میرے راستے نشت نہیں ہیں نشت ہیں تو صرف حوصلہ ہے اس کا بھی کیا بھروسہ کبھی آسمان میں ہوتا ہے کبھی پاتال میں ایک یوٹیو چینل بنایا ہے رویش کمار افیشیل اور فیس بک پیج بھی ہے رویش کا پیج اسے سبسکرائب کیجئے گا اب میں یوٹیو پر ہی نظر آؤں گا انڈی ٹی وی ڈیابر نہیں کسی سنستہ کے ساتھ مریادائیں بہت الگ ہوتی ہیں فریلانس اور آزاد جیون کی الگ لیکن اس بار پریوار کے ساتھ تھوڑا وقت بتانا چاہتا ہوں جینا چاہتا ہوں میں نے اس طفح دے دیا ہے نمسکار میں رویش کمار اب آپ کو اس چینل پر سنائی نہیں دے گا نمسکار میں رویش کمار